بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین میں پندرہ اگست ہیں اور دن ہے منگل کا یاد رکھئے گا کہ پچھلے ایک سوا سال کے اندر جو خلیج اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان پیدا ہوئی خود اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس خلیج کو اس گیپ کو کم کرنا کتنا ضروری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس خلیج کو اس گیپ کو جو اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان پچھلے سال سوا سال کے اندر پیدا ہوئی خاص طور پر تب سے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس خلیج کو کم کرنے پر کام شروع ہو گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ٹیبلز کب ٹرن ہو جائیں کب ہواوں کا رخ بدل جائے یہ پریڈکٹ کرنا ناممکن ہے نگران حکومت کے آنے کے بعد نگران وزیراعظم کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ کچھ ہوا ہے جو کسی نے نہیں سوچا تھا عمران خان کو پہلا تحفہ دے دیا گیا یہ خبریں شہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہیں باخبر صحافی شہر اقتدار کے اندر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے آتے ساتھی عمران خان کو تحفہ دیا پھر کل جو ایوان صدر کے اندر تقریب تھی جس میں انوار الحق کاکر نے حلف اٹھایا تھا اس تقریب میں کیا ہوا فوجی قیادت کی جانب سے کون سا بڑا اعلان کیا گیا جو میں نے پہلے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو خلیج کم کرنے کے لیے کام شروع ہوا ہے اس پر پہلا پیغام کل فوجی قیادت کی جانب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیا دیا گیا ہے کچھ بڑی امپورٹن تفصیلات ہیں خاص طور پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے عمران خان کو پہلے پیغام کے حوالے سے تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میں نے دو دن پہلے ایک خبر آپ کو بتائی تھی کہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں باقاعدہ طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں نگران وزیراعظم کے نام پر جو اختلاف نون لیگ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تھا وہ اب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ کل ایوان صدر میں ہونے والی تقریب یعنی ایک ایسی تقریب جس میں نگران وزیراعظم نے عہدے کا حلف اٹھانا تھا اس تقریب کے اندر جانے والی حکومت کے کسی ایک شخص کو نہیں بلائے گا یہ بڑی حیرانکن خبر ہے یہ بڑی حیرانکن ڈیولپمنٹ ہے کہ نہ وزیراعظم یعنی جو جانے والے وزیراعظم ہیں شہباز شریف ان کو بلائے گیا نہ کسی ایک وزیر کو بلائے گیا یہ پیغام تھا فوجی کے عدد کی جانت سے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو خلیج بڑھتی جا رہے تھی اس کو کم کرنے کا فیصلہ کس ٹائم ہوا کیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اب اس پورے سسٹم کے اندر سے اوٹ کیا گیا اور پھر عمران خان کی واپسی کیسے شروع ہو گئی یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دیکھئے یاد رکھئے گا جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک گیپ کا تعلق ہے خود اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا نقصان ہوا کہ ایک لیبل لگا کہ اسٹیبلشمنٹ انٹی عمران خان ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ انٹی پی ٹی ای ہو چکی ہے وہاں پر اس سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ہوا جہاں پر پی ڈی ایم کو حکومت دی یعنی خود اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے ان کے اندر یہ بات چیت ہوتی ہے کہ پی ڈی ایم کو حکومت دینے سے زیادہ نقصان ہوا ہے اگر پی ڈی ایم کی جگہ کوئی اور حکومت دوہزار بائیس اپریل کے بعد یعنی جب عمران خان کے اتدار سیٹ آیا تھا تب بنائی جاتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا عمران خان کے جانے کا عمران خان کے مخالف ہونے کا بالکل نقصان ہوا لیکن اس سے زیادہ نقصان اس بات کا بھی ہوا کہ ایک ایسی حکومت کو برسرے اقتدار لایا گیا ایک ایسی حکومت کو اقتدار دیا گیا جس حکومت کے اوپر کرپشن کے بے انتہا الزامات تھے کرپشن کے چارجز تھے خود جیلوں سے نکال کر سزائیں ماف کروائی گئی کیسز ختم کروائے گئے وزراء ان کو وزارتیں دی گئی وزیراعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان ایک خلیج بڑھی اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے آپ سب جانتے ہیں کہ اس گیپ کو کم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات کا بہتر ہونا جس دن نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر آئے تھے میں نے اس دن بھی آپ کو بات کہی تھی کہ اب ٹیبلز ٹرن ہوں گے اب ہواوں کا رخ آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا چیزیں عمران خان کے حق میں آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی عمران خان کے لیے اچھی خبریں آتنے کا سلسلہ شروع ہوگا اور پاکستان کی تمام طرح سیاستی جواتوں میں صرف شاہ محمود قریشی ایسے سیاستدان تھے جنہوں نے انوار الحق کا کر کے آنے کی تعریف کی یعنی آج تقریباً تین دن گزر چکے ہیں نگران وزیراعظم کا اعلان ہوئے کل نگران وزیراعظم نے اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا لیکن ابھی تک نون لیگ پیپلز پارٹی اور وہ پوری پی ڈی ایم کی سیاسی جمعاتے ہیں جو پچھلے سوہ سال ڈیر سال سے پاکستان میں حکومت کر رہی تھی کسی نے کوئی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا کسی نے خوش آمدید نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نگران وزیراعظم یہ بڑا زبردست بندہ ہے یہ آ کر انتخابات بڑے شفاف طریقے سے کروائے گا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں شہر اقتدار کے اندر لوگ موجود یہ خبر دے رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم نے بیسیکلی یہ عمران خان کو توفہ دیا ہے جو کسی بھی حکومتی شخصیت کو ایوان صدر میں دعوت نہیں دی کہا جا رہا ہے کہ فوجی قیادت کی جانب سے اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف مریم نواز شریف عاصف زرداری شباز شریف یعنی یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال سوا سال میں حکومت سنبھالی ہے جنہوں نے حکومت کی ہے اب ان کا راستہ روکا جائے گا اور سب جانتے ہیں کہ ان کا راستہ روکے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اس ٹائم گیپ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے اس گیپ کو بھی کم کیا جائے پھر عمران خان کو اس سسٹم کا حصہ بنائے جائے یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کو اس سسٹم کا حصہ بنانے سے یہ گیپ کم ہوگا اس ٹائم کوئی دور رائے نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں لوگ عمران خان کو واپس اقتدار میں آتا دیکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا ہے عمران خان کے اوپر کیسز بنے اٹلیسٹ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹم عمران خان جیل کے اندر ہیں عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں تحریک انصاف کے اوپر جو کریسز ہیں اس کریسز کو ختم ہونا چاہیے کل یاز امیر صاحب نے بھی ایک ٹوئٹ کیا تھا بڑا وہ بھی ایک بہت بڑی خبر تھی کہ کچھ اہم خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس ملاقاتوں کا نتیجہ پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاسی صورتحال پر پڑے گا جو کہ بہت خوش آئند ہوگا اطلاعات یہی ہیں شہر اقتدار کے اندر کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں تھی وہ کم ہو رہی ہیں اگر وہ کم نہیں بھی ہو رہی ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں ابھی اتنی کم نہیں ہوئی وہ گیپ ابھی کم نہیں ہوا لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے تعلقات تھے وہ اب خراب ہو چکے ہیں کل ایوان صدر کی تقریب میں سیاسی جماعتوں کو پیغام دے دیا گئی تمام لوگوں کو پیغام دیا گئی چونکہ پلان یہ کیا جا رہا تھا نواز شریف کی جانب سے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا بے شک جیتنا مرضی لمبا چلے اپنا حصہ اس کے اندر ہوگا یعنی فل کوشش کی گئی کہ اسحاق دار کو نگران وزیراعظم بنایا جائے فل کوشش کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ اپنے لوگوں کو نگران وزیراعظم کے لیے جو ہے وہ نام دیا جائے فل کوشش کی گئی ایمکی ایم کی جانب سے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایسے شخص کو نگران وزیراعظم بنایا ہے جو نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ مسلم اگنون نہ پیڈی ایم کی کسی جماعت سنے گا وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ چیزیں بہتر کرے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ساری سیچویشن اب بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی عمران خان کے لیے بھی چیزیں بہتر ہوں گی ساتھی ساتھ یہ جو پیڈی ایم کی جماعتیں تھی پیڈی ایم کا جو جتہ تھا اس کے لیے کافی پریشان کن خبریں آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی میں آپ کو اس سوال سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ